ویلکم ٹیلی ٹاکیز اور ایسے میں کرن جوہر نے ٹاسک کروایا کہ کون سا کنٹسٹنٹ ایسا ہے جس کو اپنے دل کی صفائی کرنی چاہیے جہاں پر زیادہ تر لوگ نام دیتے ہوئے نظر آئے پرینکہ چاہر چودری کا تو وہیں سنبول نے سب کو حیران کر دیا یہ بول کر شالین کو اپنے دل کی صفائی کرنی چاہیے شالین کے دل میں میل ہے یہ سن کر سب کو جھٹکا لگا کہ آخر سنبول نے شالین کا نام کیوں لے لیا لیکن سنبول نے جو ترک دیا وہ بلکل کریکٹ تھا سنبول نے بولا کہ شالین کو اپنے دل کی صفائی اس لئے کرنی چاہیے کیونکہ شالین کو یہ لگتا ہے کہ میں ان کو دوستیں بڑھ کر کچھ اور ہی مانتی ہوں جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے میں شالین کو صرف اور صرف اپنا دوست مانتی ہوں شالین مجھ سے عمر میں بڑھے ہیں اور جہاں پر میں بلانگ کرتی ہوں جو میرا ہوم ٹاؤن ہے وہی شالین کا بھی ہوم ٹاؤن ہے اس لئے مجھے کنیکشن محسوس ہونے لگا اور میں نے شالین کو اپنا دوست بنا لیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے دن میں شالین کے لیے فیلنگز ہیں ارے بھائی فیلنگز لانے کے لیے ایم ٹو ینگ اور میں یہاں پر گیم کھیلنے کے لیے آئی ہوں حالانکہ شالین سے میرا رشتہ بنا پر دوستی کا بنا اس کو گھر والوں نے بھی الگ پوٹری کر دیا اور میرا اور شالین کا نام جوڑ دیا اس لئے میں صرف شالین سے نہیں باقی گھر والوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے دل میں شالین کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو وہ سب اپنے دل کو ساف کرنے حالانکہ خبروں کی معنی تو ویکن کے بار کے شوٹ کے بعد شالین اور سنبل میں بحث بھی ہوئی اور شالین یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ میں نے تمہیں کبھی یہ سب بولا کہ تم میرے بارے میں ایسا سوستی ہو میں نے تو ایسا کبھی نہیں بولا جس کے بعد پوری طرح سے جواب دیا ہے سنبل نے اور سنبل نے بولا ہے کہ آپ نے بولا ہو یا نہیں بولا ہو سبھی گھر والوں کو اب یہی لگتا ہے اور یہ بلکل بھی سچ نہیں ہے یہ سرا سر گلت ہے ساف ہو چکا ہے کہ سنبل اب ایک نیا گیم کھیل رہی ہے سنبل سمجھ چکی ہے کیا صحیح ہے کیا گلت ہے اور اگر سنبلیا اسی طرح سے کھیلے گی تو تیہ ہے کہ سنبل شو کے فینالے میں ضرور پہنچے گی آپ کیا کہیں گے ہمیں کمنٹس میں لکھ کر بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا آپ نہ بھولیں